ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کم منٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیڈراباد کے ایک پولیس اسٹیشن میں خاتون کے ساتھ تھرڈ ڈگری دو کانسٹیبل موتل ہیڈراباد کے البینگر پولیس اسٹیشن میں ایک خاتون کو رات بھر حراست میں رکھتے ہوئے اسے کافی مارا پیٹا گیا جس کے نتیجے میں خاتون شدی زخمی ہوئی اس واقعی کی تلعہ کے بعد رچہ کنڈا پولیس کمیشنر چوہان نے ہیڈ کانسٹیبل شیوہ شنکر اور خاتون کانسٹیبل سومالاتا کو موتل کر دیا اور واقعی تحقیقات کا حکم دیا بتا جاتا ہے کہ نندنی ہلز کولانی کے روڈ نمبر چار میں رہنے والی ورہ لکشمی نامی خاتون کو الوینگر چورستے سے مسکرہ دو کانسٹیبل نے کسی کیس کے سلسلے میں پندرہ اگسٹ کے رات پولیس اسٹیشن منتخل کیا اور اس کے ساتھ تھرڈ ڈگری برتاو کیا جس پر ورہ لکشمی کے پیروں کو شدید زخم آئے بات ازاں صبح میں ایک افسر کی مداخلت کے بعد چھوڑ دیا گیا خاتون کے رشتہ داروں نے پولیس کے روئیے کے خلاف سخت احتجاج کیا جس پر دو کانسٹیبلز کو موتل کر دیا گیا تیلنگانہ کانگریس نے مینورٹی ڈیکلیریشن ڈرافٹ کمیٹی کا کیا اعلان صدد تیلنگانہ پردش کانگریس کمیٹی اے ریون ترڈی ایم پی نے آنے والے اسیمبلی الیکشن میں اخلیتوں کے ساتھ کیے جانے والے وعدوں پر مینورٹی ڈیکلیریشن جاری کرنے کا اعلان کیا ہے مینورٹی ڈیکلیریشن کی تیاری کے لئے پارٹی کے سینئر قائدین پر ایک سب کمیٹی تشکیل دی ہے اس کمیٹی کو مینورٹی ڈرافٹ ڈیکلیریشن تیار کرنے کی ہدایت دی ہے اس کمیٹی میں سابقہ وزیر محمد علی شبیر تیلنگانہ پی سی سی کے کارگزار صدر محمد عزرود دن تیلنگانہ کانگوریس مینورٹی ڈپارٹمنٹ کے چیرمن شیخ عبداللہ سحیل کے علاوہ پارٹی کے سینئر قائدین زفر جاوید عبداللہ کوتوال محمد فہم قریشی جناب خسرو پاشا بیابانی کو شامل کیا گیا ہے تیلنگانہ کے نیرمل میں تیندوے کی موجودگی سے سنسنی ریاست تیلنگانہ کے نیرمل مستقر میں تیندوے کی موجودگی سے عوام میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے مخامی ذرائع کے مطابق بنگل پیٹ سے وشونات پیٹ جانے والی سڑک کے پاس تالاب کے خریب مخامی افراد نے تیندوے کو دیکھ کر محق پہ جنگلات کے حددداروں کو اتلاع دی حددداروں نے چوکر سے اختیار کرتے ہوئے پیٹرولنگ شروع کر دی ہے اور مخامی افراد سے خواہش کی ہے کہ وہ چوکر نہ رہیں محق پہ جنگلات کے حکام کے مطابق مخامی افراد نے انہیں متعلق کیا کہ رات تقریبا نو بجے کے بعد انہوں نے تیندوے کو دیکھا محق پہ جنگلات کے حددداروں نے عوام الناس سے خواہش کی ہے کہ وہ رات کے آخواب میں گھروں سے نکلنے سے احتیاط برتے سوشل میڈیا پر بھی تیندوے کی تصاویر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مخامی افراد میں خوف کی لہر پائی جاتی ہے پرانے شہر میں میٹروریل کے کاموں کا اعلان سیاسی حربہ پرانے شہر میں میٹروریل کے تعمیری کاموں کے آغاز کا اعلان اور اس سلسلے میں چیف نصر کی خصوصی ہدایت محض انتخابی حربہ ہے ریاست حکومت کی دانب سے پرانے شہر میں ساڑھ پانچ کلومیٹر طویل میٹروریل رہداری کے سلسلے میں ریاست حکومت بالخصوص چیف نصر کے چندر شکر رہو کی ہدایت کے ساتھ تھی اہدداروں نے ایک ہفتے تک اتنی سرگرمیاں دکھائی کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جلدی پرانے شہر میں میٹروریل کے کاموں کا آغاز ہو جائے گا لیکن اعلان کے ساتھی سرگرمیوں کے بعد اب ہیدرباد میٹروریل کے لیے پرانے شہر میں میٹروریل کے متعلق سرگرمیاں ماند پڑ چکی ہیں اور اہدداروں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں عالی اہدداروں سے احکامات موصل ہونے کا انتظار ہے چیف نصر کیچندر شکر راو کی جانب سے اعلان کے ساتھی اندرون دو دن ہیدرباد میٹروریل کے اہدداروں نے داروشیفاتہ فلکرمہ میٹرور رہداری کی درمیان میٹرور اسٹیشنوں کی نشاندہی اور ان کے امکانی ناموں کے اعلان کے علاوہ اس رہداری میں متاثر ہونے والی جائداتوں کی تفصیلات وغیرہ منظرام پر لاتے ہوئے یہ تاثر دیا تھا کہ جلدی پرانے شہر میں میٹروریل کے کاموں کا آغاز کر دیا جائے گا چیف نصر کے اس اعلان کو ایک مہنہ گزننے کے بعد اہدداروں سے دریافت کرنے پر کہا جا رہا ہے کہ حکومت تیلنگانہ نے اب جبکہ میٹروریل کو دگر علاقوں تک توسید دینے کا فیصلہ کیا ہے تو ایسی صورت میں پرانے شہر میں میٹروریل رہداری کے کاموں کے آغاز میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے نائند کلاس کے سٹوڈنٹ کی اسکول میں ہارٹ اڈاک سے موت تیلنگانہ کے کھمب میں افسوسناک واقعہ تیلنگانہ کے کھمب میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعہ میں ایک چودہ سالہ لڑکا دل کا دورہ پڑھنے سے دخال کر گیا کھمب شہر کے انسی پی کولونی کا مداسی راجش چودہ سالہ مخامی سرکاری ہائی اسکول میں کلاس نائند میں پڑھتا ہے معامل کے مطابق چاہر شبے کی صبح راجش اسکول گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ سینے میں درب کی وجہ سے گر پڑا ٹیچرز نے فوری طور پر راجش کو سرکاری اسپتال پہنچایا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا اس واقعے سے اسکول کے ٹیچرز اور طلبہ میں غم کی لہر دوڑ گئی ملکارجون کھڑگے کا اٹھارہ کے بجائے چوبیس آگسٹ کو تلانگانہ کا دورہ تلانگانہ میں صدر کانگریس ملکارجون کھڑگے کا اٹھارہ آگسٹ کا دورہ ملتبی کر دیا گیا ملکارجون کھڑگے اسپلی الیکشن کے لیے ایسی ڈیگلیریشن کی جرائی کے لیے اٹھارہ آگسٹ کو دورہ کرنے والے تھے جلس آگسٹ کو تلانگانہ میں ملکارجون کھڑگے جلس آگسٹ سے خطاب کریں گے پروگرام کو جلدی خطیت دی جائے گی رنگاریڈی محبوب نگر اور میدہ کازلہ سے تعلق رکھنے والے خائدین کے ساتھ ریون تیرڈی نے اجلاس منعقد کیا انہوں نے بتایا کہ اندرون دو دن صدر کانگریس کے دورے کو خطیت دی جائے گی پارٹی کی ریاستی قیادت اسی اور اسٹی طبخات کے لیے الہیدر ڈیکلیریشن جاری کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے مجھے ہیدر آباد اور ہیدر آبادی بریانی بہت پسند ہے سنی دیول نے کہا بالی وڈ اداکار اور اکنے پارلیمنٹ سنی دیول نے کہا کہ انہیں ہیدر آباد بہت پسند ہے چہار شبے کے دن فلم اداکار کوکٹ پلے ہاؤزنگ بوٹ میں واقع ایک شاپنگ مال میں غدر ٹو فلم سے متعلق ایک پروگرام میں شرک تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہیدر آبادی آباد نے انہیں جو پیار دیا ہے وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتے سنی دیول نے بتایا کہ وہ کئی فلموں کی شوٹنگ کے لیے ہیدر آباد آ چکے ہیں اور انہیں یہاں کی بریانی بہت پسند ہے وہ ہیدر آبادی بریانی شوق سے کھاتے ہیں بازر ہے کہ بالی وڈ اداکار سنی دیول ان دنوں اپنی پرانی فلم غدر کے سیکل غدر ٹو کی تشیر کے لیے ملک کے کئی بخامات کا دورہ کر رہے ہیں کافی عرصے سے وہ فلموں میں نظر نہیں آئے تھے اس کے بعد اچانک غدر ٹو سے ان کی واپسی ہوئی سنی دیول کے چاہنے والوں میں ان کے فلم کو لے کر کافی جوش پایا جاتا ہے صحافیوں کے بچوں کو صد فیصد فیص معاف کرنے زلے کلیکٹر نظام آباد سے نمائندگی نظام آباد زلے کلیکٹر راجو گاندی ہیمندو کو پرس کلب آرمور کی جانب سے زلے کے صحافیوں کے بچوں کے لیے پرائیویٹ تعلیم اداروں میں ہنڈیٹ پرسن فیصد معاف کرنے کی درخواست کرتے ہوئے ایک یاد داشت پیش کی گئی نظام آباد زلے کلیکٹر کے دفتر میں صحافیوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک ارزی پریس کلب آرمور کے ممبران کے زیر احتمام کلیکٹر کو درخواست دی گئی آرمور پریس کلب کی جانب سے صحافی خاندانوں کے بچوں کے لیے پرائیویٹ تعلیم اداروں میں سو فیصد فیصد معاف کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس وقت پرائیویٹ تعلیم اداروں میں پچاس فیصد سبسیڈی دی جا رہی ہے تاہم سو فیصد مفتد تعلیم کی درخواست کی گئی ہے جیسا کہ سو فیصد فیصد معاف دوسری ازلا میں دی جا رہی ہے اسی طرح اس کو زلے نظام آباد میں جاری کرنے کی درخواست میں درخواست کی گئی ہے کلب کے صدر گماری شنکر اور سیکریٹری سنیواز نے وضاحت کی ہے کہ ان صحافیوں کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے جو دن رات عوام کے درمیان ڈہتے ہوئے حکومت اور عوام کی خدمت کرتے رہتے ہیں اسی طرح ورکنگ جنرلیسٹ اسوسیشن کے صدر پونالا چندر شکر اور نائبے صدر ناغہ راجو نے بھی فیصد میں سو فیصد موافقہ مطالبہ کیا امبیٹکر اوپن یونیورسٹی میں یوجی اور پی جی میں ایڈبیشنز کی تاریخ بڑھا دی گئی ڈاکٹر بی آرم بیٹکر اوپن یونیورسٹی نے تعلیم سال دوہزار تیس سو بیس کے لیے انڈر گراجویٹ بی اے بی کوم بی ایسی اور پوسٹ گراجویشن ایم ایم کوم ایم ایسی ایم بی اے بی ایل آئی ایسی ایم ایل آئی ایسی پی جی ڈپلومہ اور سیٹریفیکٹ پروگرامز میں بزر یہ آن لائن ڈائریکٹ داخلوں کے آخری تاریخ میں پاس سپٹمبر تک توسی کر دی ہے یہاں جاری کردہ پریس نوٹ کے ذریعے امیدواروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ قریبی سٹیڈی سنٹر یا یونیورسٹی کے پورٹل www.braou.in.in ملاحظہ کریں یا پھر ہیلپ انڈسک نمبر 738-2929570 یا 738-2929580 پر کانٹاکٹ کر سکتے ہیں تلنگانے کے مدرسوں کے سٹوڈنٹس کے لیے عالی تعلیم کا سنہری موقع اردو میڈیم اور دینی مدرسوں سے عالی تعلیم حاصل کرنے کے فائش منطلبہ اور دگر افراد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ڈسنس کورسز سال 2023-24 میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں ڈاکٹر مزر قادری انچارڈ سب ریجنل سنٹر ہیدر آباد نے بتایا کہ ایم اے اردو ایم اے ہندی ایم اے انگریزی ایم اے عربی ایم اے تاریخ ایم اے اسلامیک سٹیڈیس بی اے بی کوم بی اے سی فیزیکل سائنسز ڈبلوما ان جنرلزم اینڈ ماس کومنکیشن اور دگر کورسز دستیاب ہیں امیدوار یونیورسٹی کی ویب سائٹ مانو ایڈمیشن ڈاٹ سمرت ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ ان پر داخلہ فارم بھر سکتے ہیں جن میں تلانگانہ کے 35 مدارس کے طلبہ ان کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لئے مانو سب ریجنل سنٹر حدرباد روم نمبر 607 چھٹوار فلور حجہوس بیللنگ روم بھر باغی امبا نام پر لی پہنچ کر معلومات حاصل کر سکتے ہیں وہ طلبہ جو کسی ادارے سے کوئی ریگولر کورسز کر رہے ہیں وہ مانو کے فاصلاتی کورسز میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں آئندہ ہفتے پہلے مرے لے کے ڈبل بٹو مکانات تعمیر کرنے کٹی آر کی ہدایت ریاستی وزیر بلدی نظمونس کیٹی آر نے گریٹر حدرباد میں آئندہ ہفتے پہلے مرے لے کے ڈبل بٹو مکانات کی تقسیم کرنے کے لئے اہدداروں کو احکامات جاری کیے کیٹی آر نے گریٹر حدرباد کی نمائندگی کرنے والے وزراء اور مختلف محکمجات کے آلہ اہدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس طلب کیا ڈبل بٹو مکانات تقسیم کرنے کے معاملے میں اہدداروں سے وضاحت طلب کی اہدداروں نے انہیں اور دوسرے وزراء کو بتا کے گریٹر حدرباد کے حدود میں ایک لاکھ ڈبل بٹو مکانات تعمیر کیے جا رہے ہیں جس میں ستر ہزار ڈبل بٹو مکانات تقسیم کرنے کے لئے مکمل طور پر تیار ہیں ابھی تک چار ہزار پانسو ڈبل بٹو مکانات تقسیم کر دیے گئے ہیں ریاستی وزیر کیٹی آر نے کہا کہ مستحق افراد کا وریفیکشن کرتے ہوئے پہلے مرحلے کے ڈبل بٹو مکانات تقسیم کرنے کی تیاریاں کرنے کی اہدداروں کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ ستر ہزار ڈبل بٹو مکانات پانچ یا چھ مرحلوں میں تقسیم کیے جائیں گے واضح رہے کہ یوم آزادی تخریب کے موقع پر چیف نیسر کیسیار نے گریٹر حدرباد کے غریب عوام میں ایک لاکھ ڈبل بٹو مکانات تقسیم کرنے کا اعلان کیا اس کے دوسرے دن ریاستی وزیر بلدیناس مناسک نے آلہ سطح ہی اجلاس طلب کرتے ہوئے ڈبل بٹو مکانات تقسیم کرنے کا جائزہ لیا اس اجلاس میں ریاستی وزارہ محمد محمد علی ٹی سی نیوہ سیادو سبیت آئندرہ رڈی ملہ رڈی کے علاوہ ڈپٹی سپیکر پدمراؤ جی چمسی کے علاوہ دوسرے محق مجات کے آلہ حددار موجود تھے تیلنگانہ کے خمبم میں زبردست بارش ریاست تیلنگانہ کے خمبم میں آن صبح سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کتا گڑم سجاتا نگر جولورو پادو لکشم دیوی پلی چجو پلی ایلندو برگم پادو منڈلوں میں زبردست بارش ہو رہی ہے صبح سے جاری شدید بارش کی وجہ سے لوگ گھروں میں رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں بارش کی وجہ سے نشیبی لاخوں میں پانی داخل ہو گیا اور سرکوں پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے گاری رانوں کو مشکلات کا سامنا ہے واضح رہے کہ محکم موسمیات نے پہلے ہی ریاست میں بارش کی پیشہ سے کی ہے ساتھ ہی تیلنگانہ کے لئے ایلو ایلٹ جاری کیا گیا محکم موسمیات کی جانب سے خبردار کرتنے کے بعد چیف منیسر تیلنگانہ چندر شکھر رہو نے اپنا زلے میدک کا دورہ ملتبی کر دیا تھا راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ بلی سوچوہے کھا کر حج کو چلی کے برابر چیف منیسر کی بیٹی بیرس کے رکن خانون ساس کانسل کے قویتہ نے راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے خلاف سنسنیخے سے ریمارکس کرتے ہوئے اس کو بلی سوچوہے کھا کر حج کو چلی کے برابر خرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک کو آزادی ملنے کے بعد راہول گاندی کا خاندان ہی راج کیا ہے راہول گاندی کے پردادہ دادی اور والد نے ملک پر حکمارانی کی ہے مگر ملک کی ترقی اور عوام کی فلاور محبود کے لئے کچھ بھی کام نہیں کیا ریاست میں دس سال تک حکومت کرنے والی کانگریس پارٹی نے تلنگانہ کو پوری طرح نظر انداز کر دیا کانگریس بزارت میں بودھن سے نمائندگی کرنے والے سوتھر شنڈرڈی نے ایک طالب کو بھی درست نہیں کیا زرین نظام آباد کے بودھن این ایس ایف میدان میں منقضہ بی آر ایس بودھ کمیٹی کے جلاس میں رکنان اسمبلی آمر شکیل کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے ان خیالات کا انہوں نے اظہار کیا اور انتخابی بگل بجا دیا کویتہ نے بی آر ایس کو گھر کی جماعت خرار دیتے ہوئے کانگریس اور بی جے پی کی باتوں پر بھروسہ نہ کرنے کا عوام کو مشورہ دیا گلابی جھنڈے کے جذبے کو ایک مرتبہ پھر دکھانے کی بودھن کے عوام سے اپیل کی کویتہ نے بی آر ایس حکومت کی نو سالہ کارکردگی کو عوام کے سامنے پیش کرنے کی پارٹی خائدین اور کارکنوں کو ہدایت دی ہفتے کو چند ازلا میں موسطہ دھار بارش کا امکان محقب موسمیات نے ازلا کمرم بھیم آسیف آباد منچریال پیدہ پلی جشکر بھوپال پلی ملک بھدادری کنتگڑم محبوب آباد برنگل اور حنم کنڈا میں چند مخامات پر ہفتہ 19 اگسٹ کو بہت دھار بارش کا امکان ظاہر کیا ہے یہاں جاری کرنا یومیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سترہ سے 22 اگسٹ ریاست کے چند مخامات یا کئی مخامات پر ہلکی توسط بارش یا بودھا باندھی ہو سکتی ہے غیر مسلم لڑکی کے ساتھ مسلم نوجوان کو دیکھ کر حجم نے کر دی نوجوان کی پٹائی پانچ افراد کے خلاف مقدمہ ہوا درج مومی کے باندرہ باندرہ ترمنیس ریلوے سٹیشن پر ایک مسلم نوجوان کی پٹائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا ایک گروپ باندرہ ترمنیس ریلوے سٹیشن پر ایک مسلم نوجوان کی پٹائی کر رہا ہے ویڈیو میں ایک پولیس افسر کو بھی دیکھا جا سکتا ہے لیکن وہ مداخلت نہیں کرتا الزام یہ ہے کہ مسلم لڑکا ایک ہندو لڑکی کے ساتھ تھا اور اس پر دائے بازوں کی تنظیم کے ارکان نے حملہ کیا تقریباً آٹھ سے دس لوگوں نے باندرہ اسٹیشن پر مسلم نوجوان کی پٹائی شروع کر دی جبکہ وہ جائش شریرام اور وندے ماترب کے نارے لگا رہے تھے یہ واقعہ مبیرہ طور پر 21 زولائی کو پیش آیا واقعہ کے کئی دن گزنے کے باوجود کوئی شکایت درج نہیں کی گئی اور نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی وائرل ویڈیو پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مجلس کے قائد وارس پتھان نے کہا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے لئے قانون موجود ہے لیکن کسی کو اس طرح ماننے کا حق کس نے دیا اس دوران نرمل نگر کے ایک پولیس افسر نے بتایا کہ انہوں نے وائرل ویڈیو کا نوٹس لیا ہے اور فیلال معاملے کی تخیخات کر رہے ہیں اسی دوران وارس پتھان نے ٹوٹ کرتے ہوئے بتایا اس واقعے میں پانچ نامعلوم افراد کے خلاف مختلف تفات کے تحت مقدمہ درج کے آگیا ہے سرحدی زلے راجوری میں تین اشاریہ چھے شدت کا زلزلہ جمعوان کشمیر کے سرحدی زلے راجوری میں جمعیرات کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے تاہم زلزلے کی وجہ سے کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ریکٹر اسکل پر زلزلے کی شدت تین اشاریہ چھے ریکارڈ ہوئی ہے جبکہ اس کی گہرائی دس کلومیٹر زیر زمین تھی نیشنل سنٹر فورس سیسمولوجی کے مطابق جمعوان کشمیر کے راجوری میں جمعیرات کی صبح تین بچ کر انچاس منٹ پر زلزلے کے جھٹکے محسوس کے گئے زلزلے کی شدت پیمانے پر تین اشاریہ چھے ریکارڈ کی گئی تاہم زلزلے سے کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے ہماشل پردیش میں لینڈس لینڈنگ سے نظام زندگی مفلوچ تین دنوں میں بہتر افراد حلاق ہماشل پردیش میں اس سال مونسون کی موسادھار بارش نے زبردست تباہی مچا رکھی ہے اس کے نشانات شملا سے کولو اور منڈی سے چمبا تک ہر زلے میں دیکھے جا سکتے ہیں سینکلوں سرکے تباہ ہو چکی ہیں جبکہ بجلے اور پینے کے پانے کے کئی منصوبے ٹھپ ہو کر رہے گئے چوبیس زرکو مونسون کی دستک کے ساتھ ہی ہماشل میں بارش نے تباہی مچا دی اس کے بعد آٹ نو اور دس دولائی کو ہونے والی موسادھار بارشوں نے جو تباہی مچائی تھی وہ گزشتہ پانچ دہائیوں میں نہیں دیکھی گئی تھی اس کے بعد تیرہ اور چودہ آگست کو توفانی بارش نے کئی محامات پر تباہی مچا دی ہے جس میں تین دنوں میں اب تک بہتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے ڈیزائسٹر مینجمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری اونکار چند شرما نے بتایا کہ گزشتہ تین دنوں میں تیرہ چودہ اور پندرہ آگست کے دوران ریاست بھر میں بارشوں کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے بہتر لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض مخامات پر لینڈ سٹرڈنگ کے بعد لوگوں کے دبے ہونے کا خطشہ ہے اور رسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے مدھیا پردش اسمبلی الیکشن کے لیے بی جے پی کے امیدواروں کا جلد کیا جائے گا اعلان چالیس ناموں کی منظوری مدھیا پردش اسمبلی الیکشن کے پیش نظر بھارتی چندہ پارٹی یعنی بی جے پی جلد ہی اپنے امیدواروں کا اعلان کر سکتی ہے دہلی میں مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں تین درجن سے زیادہ امیدواروں کے ناموں کو منظوری دی گئی ہے ذراعہ کے مطابق دہلی میں بی جے پی کے سنٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ میں بی اور سی کیٹیگری کی سیٹوں پر تفصیلی باتچیت ہوئی ایسی چالیس سے زیاد سیٹوں کے امیدواروں کے پینل پر بھی باتچیت کی گئی جن پر بی جے پی کو یا تو الیکشن میں شکست ہوئی تھی یا پھر کبھی نہیں جیت پائی مرکزی الیکشن کمیٹی کی میٹنگ وزیراعظم نیرندر موڈی کی صدارات میں ہوئی اس میٹنگ میں مدھیا پردیش کی ان سیٹوں پر تبادلہ خیال گیا گیا جو دوہزار اٹھارہ کے سنٹرل الیکشن میں بی جے پی نے بڑے فرق سے ہاری تھی یا وہ سیٹیں جو بی جے پی کبھی جیت نہیں پائی تھی ٹاٹا کا شاندار آفر ٹرین کی قرائے میں ہوائی جہاں سے سفر اس تاریخ تک چلے گی خصوصی سیل ٹاٹا گروپ کی ائر لائن ائر انڈیا نے ایک زبردست آفر شروع کر دی ہے اس آفر میں آپ ٹرین کی قرائے پر ہوای جہاں سے سفر کر سکتے ہیں ائر انڈیا نے اس کے لئے خصوصی سیل شروع کی ہے جو صرف چند دنوں کے لئے ہے ائر انڈیا نے سترہ اگست کو جاری کردہ ایک بیان میں اس پیشکش کی جانکاری دی انہوں نے بتایا کہ اس خصوصی سیل میں گھرے لو راستوں پر ٹکٹ صرف ایک ہزار چار سو ستہ روپے سے شروع ہو رہے ہیں کمپنی کی اس سیل میں اندرون ملک روٹس کے ساتھ ساتھ بینوں نقوامی پروازوں کے ٹکٹ بھی سستے داموں دستیاب ہیں یہ سیل صرف چھین نو گھنٹے کے لئے ہے ٹارڈا گروپ ائر لائن کی اس پیشکش میں آپ گھرے لو پروازوں کے لئے چوتہ سو ستہ روپے میں ایک طرفہ ایکنومی کلاس ٹکٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں ساتھی گھرے لو پروازوں کے بزنس کلاس ٹکٹ دس ہزار ایک سو تیس روپے سے شروع ہو رہے ہیں کمپنی نے بینوں نقوامی پروازوں کے لئے بھی ایزی ہی پرکشش پیشکش کی ہے آپ ائر انڈیا کے اس خصوصی فروخت سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کے سفر کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ ائر انڈیا کی ویب سائٹ یا موبائل آئپ کے ذریعے ٹکٹ بک کرتے ہیں تو آپ سے کوئی اضافی فیس نہیں لی جائے گی ائر انڈیا کے فلائنگ ریٹن ممبران تمام ٹکٹوں پر ڈبل لائلٹی بوننس بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی آتھورائیسٹ ٹرائول ایجنٹ یا آن لائن ٹرائول ایجنٹ کے ذریعے ٹکٹ بک کر آتے ہیں تب بھی آپ کو پیشکش کا فائدہ بھی لے گا لیکن آپ کو ایک فیس ادا کرنی ہوگی ایر انڈیا کی خصوصی فروخت آس سے شروع ہوئی اور بیس اگسٹ کی رات بارہ بجے تک کھلی رہے گی اس سیل میں آپ ایک سپٹمبر دوہزار تیز سے اکتیس اکٹوبر دوہزار تیز کے درمیان سفر کے لئے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں بلیک آٹ کی تاریخیں اسی طوران لاغو ہوں گی ٹاڈا کی ایویشن کمپنی کے خصوصی پیشکش ایسے وقت میں آئی جب اسپائز جیٹ کی یوم آزادی کے موقع پر سیل پہلے سے ہی جاری ہے اسپائز جیٹ کی سیل بھی بیس اگسٹ کو بند ہو رہی ہے اسپائز جیٹ پندرہ سو پندرہ روپے کی اپتدائی کرائے پر فروخت میں ٹکٹ پیش کر رہا ہے اور اس کے تحت پندر آگز دوہزاد تیز سے تیس مارچ دوہزاد چوبیس تک ٹکٹ بک کیے جا سکتے ہیں مرکز پر راہول کا تنس کہا نہرو نام سے نہیں اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں کانگریس لیڈر راہول گاندی نے جمعیرات کو نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری کا نام تبدیل کرنے پر مرکز حکومت پر تنس کیا انہوں نے کہا کہ نام سے نہیں پندیت نہرو اپنے کاموں سے پہچانے جاتے ہیں راہول گاندی نے یہ بات نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری کے نام کی تبدیل سے متعلق ایک ریپورٹر کے سوال پر کہی خابل ذکر ہے کہ نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری کا نام اب بدل کر پرائیم منسٹر میموریل میوزیم اور لائبریری کر دیا گیا کانگریس نے اس پر اعتراض کیا تھا کانگریس نے الزام لگایا کہ وزیراعظم نیرندر بودی کا واحد ایجنڈا نہرو اور نہرو کی ویراست چندرائن تری سے متعلق بڑی خوشخبری آئی سامنے آخری مرحلے میں کامیابی کے ساتھ الگ ہوا لینڈر چندرائن تری نے اب تک مشن چاند کو لے کر انتہائی کامیاب سفر کیا ہے اور تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ چاند پر اس کی لینڈنگ سے ٹھیک پہلے ایک بڑی کامیابی مل گئی ہے اس رو یعنی انڈین اسپیس ریسرچ اورگنیزیشن کے ذریعے دیگئی جانکاری کے مطابق جمعیرات کی دو پہر ایک بچ کر آٹھ منٹ پر چندرائن تری کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے یہ عمل لینڈنگ سے پہلے انتہائی اہم تصور کیا جاتا ہے اس عمل میں چندرائن تری کے پروپولیشن اور لینڈر موڈیول کو الہیدہ کیا گیا ہے اب وکرم لینڈ چاند کے سو کلومیٹر احادے میں گردش کرے گا اور دھیرے دھیرے لینڈنگ کی طرف پڑھے گا اس رو نے جو افیشل بیان جاری کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ لینڈر اور پروپولیشن کامیابی کے ساتھ الگ ہو گئے ہیں اب جمعے کی شام چار بجے لینڈر موڈیول کو نیچلے مدار میں ڈی بوسٹ کیا جائے گا حابل ذکر بات یہ ہے کہ اب چاند کے پاس ہندوستان کے تین پروپولیشن موڈیول ہیں یعنی ہندوستان چاند پر ختم رکھنے کے بالکل خریب ہے بازر ہے کہ اگر چندرائن تری کی چاند پر کامیابی کے ساتھ لینڈنگ ہوتی ہے جس کے پورے امکانات ہیں تو ہندوستان چاند پر پہنچنے والا دنیا کا چوتھا ملک ہوگا خاص بات یہ ہے کہ چندرائن تری چاند کے جنوبی خطب میں لینڈ ہوگا جہاں ابھی تک کوئی نہیں پہنچ پایا ہے نیپال میں اسی سالہ خاتون نے باروی کا امتحان پاس کیا کہا جاتا ہے کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی یہ بات نیپال کی ایک اسی سالہ بزرگ خاتون نے ثابت کر دی انہوں نے اس عمر میں باروی کا امتحان پاس کیا اور اپنے بیٹوں کے سامنے ایک مثال پیش کی جو اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکے بدھ کو جب باروی جماعت کے نتائج کا اعلان کیا گیا تو کھٹمنڈو کی رہائشی رتنا سونوار کی خوشیب باقی امتحان دینے والوں سے مختلف تھی کھٹمنڈو کے شانتینگر میں واقع بانشور کالیس سے تعلق رکھنے والی اسی سالہ خاتون رتنا نے باروی جماعت کے بوٹ کے اگزامس میں شرکت کی وہ دہی ترقی سوشیالوجی اور ماس کمیونکیشن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پینسٹ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہوئی ہیں اب وہ گراجویشن کرنا چاہتی ہیں پاکستان میں قرآن پاک کی بے حرمتی برہم احتجاجوں نے چھے گرجہ گھروں کو آگ لگا دی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل پاکستان کے صوبے پنجاب میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد برہم حجوم نے کم از کم چھے گرجہ گھروں کو آگ لگا دی اور عیسائیوں کے املاک پر بھی حملہ کیا یہ واقعہ لاہور سے 130 کلومیٹر دور پنجاب کے فیصل آباز جلے کے تحصیل جڑانوالا میں پیش آیا پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عیسائی شخص اور اس کی بہن نے مبینہ طور پر قرآن مجید کی بے حرمتی کی قرآن پاک کی بے حرمتی کے اطلاعات سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی جس کے نتیجے میں صبح نو بجے کے خریب مشتہل افراد سینیما چوک کے پاس اکٹھا ہونے لگے فیصل آباز کی تحصیل جڑانوالا میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے بعد مشتہل حجوم نے مسیحی آبادی پر دھاوا بول کر کئی گرجہ گھروں کو نظر آتش کر دیا جبکہ کرشن کالونی کے علاوہ سرکار عمارتوں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی پولیس کی جانب سے دو مسیحی نوجوانوں کے خلاف قرآن پاک کی بے حرمتی اور توہین رسالت کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا فیصل آباد پولیس کی جانب سے ٹوٹر پر جاری پیغام میں جڑانوالا کے شہریوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف سٹی تھانہ جڑانوالا میں مقدمہ درج ہو چکا ہے اس لئے احتجاجی اشتیال انگیزی اور توڑ پھوڑ سے گریس کریں صورتحال کو خابوم میں لانے کے لئے پاکستانی رینجرز کو طلب کر لیا گیا ویڈیو کو لیکن شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی ہی تازہ ترین خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے